نمسکار ساتھیو گوڈ مورننگ امید کرتے ہیں سبھی سوست ہوں گے ہریانہ میں سرکاری نوکریوں کا انتجار کر رہے کینڈیڈیٹس کا انتجار اب ختم ہونے جا رہا ہے کیونکہ سرکار اب الیکشن سے پہلے ایکٹیو ہوتی نظر آ رہی ہے مکہ منتری منوہر لالکھٹر نے سرکاری بھرتیوں پر آئیو اوگ اور افسروں کے ساتھ بیٹھک کی جس میں بھرتی پرکریا میں تیجی لانے پر بات ہوئی اور ایک بڑی بات یہ ہوئی کہ پہلے گروپ سی کے پدوں پر بھرتی ہوگی جس کا یوہ کافی لمبے سمیں سے انتجار بھی کر رہے تھے کہ ڈی سے پہلے سی پر بھرتی ہونی چاہیے اس کے بعد گروپ ڈی پدوں پر بھرتی ہوگی نوکری کی لائن میں لگے یوہوں کو میریٹ میسن پر بھرتی پر پردیس سرکار کا فوکس ہے اور ایک اپ ڈیٹ یہ ہے پہلے جو گروپ ڈی پدوں پر لگ بگ ساڑھے تیرہ ہزار پدوں پر بھرتی ہونی تھی اب اس میں پدوں کی سنکھیا میں اضافہ ہونے کی امید ہے مکہ سچیو سنجیو کوسل نے افسروں کی گروپ ڈی کے تیرہ ہزار سے زیادہ پدوں کی رکھ سنکھیا اپلوڈ کرنے کے لیے میٹنگ لی امید کر سکتے ہیں کہ لگ بگ ایک سے ڈیڑھ ہزار اور جو گروپ ڈی ہے وہ سلیکٹ ہوں گے کینڈیڈیٹ اس کے علاوہ پولیس سپاہی کے چھ ہزار پدوں کا ویگیاپن آنے کا بھی انتظار ہے کینڈیڈیٹ کو نئے سیٹی کا انتظار ہے کل ملاکر سرکار نے سیٹھ ہزار پدوں پر بھرتی پر کریا شروع کی ہوئی ہے منوہر لال خٹر جی دو تین بار کہہ چکے ہیں پچھلے دو تین دنوں میں کہ جلدی ہی سیٹھ ہزار پدوں پر بھرتی کی جائے گی جس میں گروپ سی کے بکتی ہزار پد ہیں ٹی جی ٹی کے چوے ترسوے کے تر پدوں پر بھرتی ہونی ہے اس کے علاوہ گروپ ڈی کے تیرہ ہزار سسسو ستاون پدوں پر بھرتی پر کریا شروع ہوئی ہے گروپ سی ترے سٹھ گروپ بنے ہیں ان گروپوں میں سے کچھ گروپوں کا پیپر ہو چکا ہے مگر کافی سنکھیا میں گروپ ابھی رہتی ہیں اسی بیچ گروپ ڈی کا سی ٹی بھی ہو چکا ہے کیونکہ اب الیکشن کا سمیہ زیادہ نہیں بچا ہے اس لیے مکھیا منطری منوہرلال خٹر نے ایک میٹنگ لی تھی جس میں سرکار کا بھرتیوں پر کتنا فوکس ہے اس کا اندازہ ایسی سے لگ سکتا ہے مکھیا سچیو سنجیو کوسل نے سوموار کو گروپ ڈی کے رکت پدوں کی سنکھیا اپلوڈ کرانے کے لیے افسروں کے ساتھ میٹنگ کی ایچس ایسی نے گروپ ڈی کے تیرہ ہزار سسو ستاون پدوں پر بھرتی پر کریا شروع کر رکھی ہے مگر ابھی تک گروپ ڈی کے خالی پدوں کی سنکھیا پوری طرح سے اپ ڈیٹ نہیں کہ کتنے پد سیکشن ہیں کتنی پوشٹ خالی ہے اس لیے مکھیا سچیو سنجیو کوسل نے الگ الگ ویبھاگوں کے ادھیکاریوں کو جلوں میں کاریرت گروپ ڈی کے خالی پدوں کی سنکھیا کو تین دن کے اندر ہی پورٹل پر اپلوڈ کرنے کے نردیش دیئے ہیں تاکہ یہ پتہ لگا جا سکے گروپ ڈی کے کتنی پوشٹ سیکشن ہے کس جلے میں کس ڈیپارٹمنٹ میں کتنی خالی ہے اسی ادھار پر ہی جو ابھی بھرتی ہوگی اس کی جو جویننگ ہے وہ دی جا سکے ایچس ہیسی دوارہ گروپ ڈی کے تیرہ ہزار سے ادھیک پدوں پر بھرتی کی جائے گی جس میں الگ الگ بورڈوں کے ویبھاگوں کے نگموں کے پانسو پد سامل ہیں ساتھیوں کل ملا کر الیکشن سے پہلے اب سرکار جو ہے ایکٹیو ہوتی نظر آ رہی ہے سیٹ ہزار بھرتیوں پر جو ارادہ ہے سرکار کا وہ اب لگتا ہے پوری ہو جائے گی کیونکہ پہلے گروپ ڈی کے پدوں پر بھرتی ہوگی جس میں ٹی جی ٹی کے جو پد ہیں وہ سامل ہے کیونکہ ٹی جی ٹی بھی گروپ ڈی میں ہی آتی ہے اور ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی ابھی اکتیس تاریخ کو جو کورٹ کے سنوائی ہے پانچ نمبروں کو لے کر اس میں کیا ہوتا ہے یہ بھی سنبھاؤ نجتائی جا رہی ہے اگر اکتیس تاریخ کو اگلی ڈیٹ ملتی ہے تو سرکار ایک ارجنٹ ہیرنگ لے کر ایک نئی ڈیٹ لے سکتی ہے اور ان معاملوں کو جو ہے وہ نفٹا سکتی ہے دیکھنے والی بات ہوگی دوستو کتنی جلدی یہ بھرتیاں پوری ہوتی ہے دنے والی بات